مزارے جسے ہم اب تک پڑھتے آئے ہیں وہ ناربل مزارے ہیں ناربل مزارے سے فیل مزارے مزید دو شکلیں تبدیل کرے گا ایک ہم اسے کہیں گے کہ وہ مزارے خفیف ہو گیا خفیف کہتے ہیں ہلکے کو ہلکا ہو گیا اور پھر ایک شکل اور وہ ہوگی مزید ہلکا ہوگا جسے ہم مزارے اخف کہیں گے تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ دو ڈرمز ہیں ان سے آپ اپنے آپ کو واقف کرا لیں جو مزارے سلاسی مجرد کے چھے ابواب اور مزید ان فی کے آٹھ ابواب سے استعمال ہوئے وہ ناربل مزارے ہیں لیکن مزارے خفیف بھی ہوگا مزارے اخف بھی ہوگا یہ مزارے خفیف اور اخف یہ دو ڈرمز آپ نے یاد رکھنی ہے مزارے خفیف ہوگا تو ناربل مزارے میں تبدیلی کیا پیدا ہوتی ہے مزارے اخف ہوگا تو مزارے کی گردان میں تبدیلی کیا پیدا ہوتی ہے یہ اگلا ہمارا سوال ہے اس میں پہلی بات آپ کو جو چارٹ دیا گیا اس میں جو مزارے کی گردان ہے اس کو تین قسم کے سیخوں میں تقسیم کیا گیا پھر مزارے کی گردان کسی بھی باپ سے آئے سلاسی مجرد کے چھے باپ میں سے کسی باپ سے بھی آجائے نصرہ انسرہ فتحہ افتہہو غربہ یدربہ سمیہ اسمہو حسیبہ یحسیبہ کرمہ یکرمہ چھے باپ مزید انفیقی آٹھ باپ ذہن میں تعدہ کر لیں تو یہ آٹھ باپ میں نے آپ کے سامنے گنوا دی ہیں ان میں صرف فیل مزارے کی بات ہم کر رہے ہیں ماضی کی بات نہیں کر رہے ہیں مزارے کی کیونکہ مزارے کی شکل تبدیل ہوتی ہے کسی باپ سے بھی آئے فیل مزارے کی گردان کو تین قسم کے سیگھوں میں تقسیم کر لیں وہ سیگھیں میں آپ کے سامنے یہاں بلیک کلر سے لکھوں گا ایک سیمپل کے طور پر ایکزمپل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں باقی کسی باپ سے بھی آئے گا سلوک ہر باپ کے ساتھ یہی ہوگا کہ جو تین قسم کے سیگھے بنیں گے وہ اسی طریقے سے بنیں گے فعالہ یفعلو یفعلو کے طور پر میں سیگھے رکھ رہا ہوں یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو یہ پہلی قسم کے سیگھے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بلکل ایک ہی وزن پر یہ سیگھے موجود ہیں دوسری قسم کے سیگھے میں آپ کے سامنے ریڈ کلر میں لکھوں گا آپ غور کریں گے کہ یہ دوسری قسم کے سیگھے ہیں یہ سب کے سب وہ سیگھے ہیں جن کے آخر میں آپ کو آنی اونہ اور اینہ کی آواز سنائی دے رہی ہے یفعلانی تفعلانی 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 یفعلونا تفعلونا تفعلینا تو دوسری قسم کے سیگھے اگر آپ کو دوسری قسم کے سیگھے یاد نہ ہو سکیں تو آپ صرف پہلی اور تیسری قسم کے سیگھے آپ کر لیں گے تو دوسری قسم کے سیگھے خود بخود نکل آئیں گے اور تیسری قسم کے سیگھے آپ کے سامنے دو ہی بچے ہیں یہ دونوں سیگھے کونسے ہیں یہ مونس کے سیگھے ہیں اور مونس کونسی؟ جمع مونس جمع مونس غائب اور جمع مونس حاضر اور یہ سیکھے کون سے ہیں یہ میں آپ کے سامنے بلوہ کلر سے لکھ رہا ہوں یفعلنا تفعلنا مزارے کی گردان کو آپ نے تین قسم کے سیوہ میں تقسیم کر لینا ہے پہلی قسم کیسی کہ یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو دوسری قسم کیسی کہ یفعلانی تفعلانی 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 یفعلو نفعلو 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 اور تیسی قسم کیسی کہ یفعلنا تفعلنا تو پہلے تو آپ اچھے طریقے سے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھائیے کہ فیلم مزارے کی گردان کو جو تین قسم کے سیوہ میں ہم نے تقسیم کیا ہے وہ تینوں قسم کے سیوہ کون کون سے ہیں آپ کے پاس جو چارٹے اس میں پہلی قسم کے سیوہوں کو ہلکے شیڑ کے ساتھ ظاہر کیا گیا ہے دوسری قسم کے سیوہوں کو ڈارک شیڑ کے ساتھ ظاہر کیا گیا اور تیسی قسم کے سیوہوں کو بغیر کسی شیڑ کے ساتھ ظاہر کیا گیا یہ نارمل مزارے ہیں یہاں پر آپ کوئی بھی باب رکھ لیں کوئی بھی مادہ رکھ لیں اس کے تین قسم کے سیوہوں کی ڈویین اسی طریقے سے ہوگی میں نے آپ کے سامنے ارز کیا کہ فیلم مزارے جو ہے وہ مزید دو شکلیں اختیار کرے گا وہ خفیف ہوگا یا اخف ہوگا مزارے خفیف جب ہوگا تو ان تین قسم کے سیوہوں میں تبدیلی کیا پیدا ہوگی یہ اگلی بات ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں ان تین قسم کے سیوہوں میں جو تبدیلی واقع ہوگی اس میں پہلی قسم کے سیوہے جو آپ کے سامنے یہاں بولٹ پر بلیک کلر میں لکھے گئے ہیں تبدیلی یہ واقع ہوگی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان سیوہوں میں پہلی قسم کے سیوہوں میں ایک دو تین چار پانچہ یہ پانچ ہے ان میں لام کلمہ پر حرکت کیا آ رہی ہے پیش جب مزارے خفیف ہوگا کس وجہ سے ہوگا ابھی اس کا جواب دینا باقی ہے جب مزارے خفیف ہوگا تو لام کلمہ کی پیش زبر کے ساتھ تبدیل ہو جائے گی تو یہ یفعلو سے کیا بن جائے گا یفعلا تفعلا تفعلا افعلا نفعلا اب یفعلا تفعلا تفعلا افعلا نفعلا یہ مزارے خفیف کی شکل آگئی ہے جو دوسری قسم کے سیخے ہیں یہ جب خفیف ہوں گے تو ہر سیخے کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون استعمال ہو رہا ہے آنی کی ساؤنڈ ہے اونا کی ساؤنڈ ہے اور اینا کی ساؤنڈ ہے سب کے آخر میں نون استعمال ہو رہا ہے وہ نون ہٹ جائے گا تو سیکھے کے بن گئے یفعلا تفعلا 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 یفعلو تفعلو تفعلی اب ایک بات نوٹ کر لیں یہاں پر کہ یہ جو جمع مذکر کے سیخے ہیں یہاں پر آپ کو خفیف ہونے کی صورت میں ایک الف بھی لکھا ہو ملے گا یفعلو تفعلو اور یہ جو تفعلی ہے یہاں کو جب بھی ہم اینڈ پر لکھتے ہیں تو اس کو پورے طور پر لکھتے ہیں کھول کے لکھتے ہیں تو وہ شکل آپ کے سامنے آئے گی اس صورت میں تفعلی یہ دوسرے قسم کے سیخوں میں تبدیلی آگئی تیسری قسم کے سیخوں میں جب مذارع خفیف ہوتا ہے تو کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے اس لئے آپ کے سامنے جو لکھے ہیں وہ بغیر کسی شیٹ کے لکھے ہیں وہ چینج نہیں ہوں گے یعنی وہ یفعلنا اور تفعلنا رہیں گے آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ جو موننس کے سیخے ہوتے ہیں یہ چینج نہیں ہوتے ہیں جب ہم موننس کے سیخے ہیں واقع موننس کو تو آپ چینج کر سکتے ہیں جب ہم موننس یہ چینج نہیں ہوں گے تو یہ آپ کی گردان آگئی مذارع خفیف کی مذارع جب اخف ہوتا ہے تو نارمل مذارع میں کیا تبدیلی آتی ہے اس پہ انشاءاللہ جب میں آپ کو اخف کراؤں گا بلکہ وہ الفاظ بتاؤں گا یا وہ جو ہاتھ بتاؤں گا جن کی بنا پر مذارع اخف ہوتا ہے وہ اس وقت گردان آپ کے سامنے رکھوں گا پہلے آپ مذارع خفیف کی گردان جو اس کو ذہن میں بٹھا لیں کہ نارمل مذارع کی گردان کو جو ہم نے دین قسم کے سیخوں میں تبدیل کیا ہے پہلی بات کہ وہ سیخے کون کون سے ہیں پہلی قسم کے سیخے تیسری قسم کے سیخے اور دوسری قسم کے سیخے باقی جتنے بھی سیخے بچتے ہیں یہ آپ کی مذارع خفیف کی شکل ہے اب ہم آتے ہیں کہ مذارع خفیف کیوں ہوتا ہے یا کب ہوتا ہے تو کچھ حروف ایسے ہیں جو مذارع سے پہلے استعمال ہوتے ہیں اور مذارع کو خفیف کرتے ہیں بالکل آپ اس کو جب ہم نے اسم پڑھا تھا تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے اسم کی بھی تین شکلیں پڑی تھی ایک اسم کو ہم نے حالت رفا میں رکھا تھا جو اس کی نارمل شکل تھی پھر وہ حالت نصب میں گیا پھر حالت جرم میں کسی نہ کسی وجہ سے وہ نصب اور جرم میں گیا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ حروف تھے جن کی وجہ سے وہ نصب میں جاتا ہے یا جرم میں جاتا ہے بالکل اسی طریقے سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اس لئے اس ٹاپک کو عربی گرامر کی کتابوں میں فیل مذارع کے اعراب کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے لیکن ہم نے اعراب کو صرف اسم کے ساتھ مخصوص رکھا ہے تاکہ اسے سمجھنے میں ہمارے لئے آسانی ہو اس لئے ہم نے یہاں پر مذارع کی جو ہے وہ دو شکلیں آپ کے سامنے بیان کرنے کوشش کی ہے مذارع خفیف اور مذارع اخف اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے حروف ہیں جو مذارع کو خفیف کرتے ہیں پہلا حرف ہے حرف لن آپ کے سامنے جو میں نے آج چوتھے پارے کی آیت تلاوت کی ہے لن تنال البرا حتی تنفقو مماتو حبو وہاں پر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا تو پہلا حرف ہے لن قرآن مجید کا ورڈ ہے اور قرآن مجید پڑھنے والا ہر شخص اس حرف سے واقف ہے یہ جب بھی مذارع سے پہلے استعمال ہوگا مذارع کو خفیف کر دے گا اس کے معنی کیا ہے پہلی بات نوٹ کر لیں کہ اس کے کوئی معنی نہیں ہے اس کے اپنے کوئی معنی نہیں ہے لیکن جب بھی یہ مذارع سے پہلے استعمال ہوتا ہے تو مذارع میں دو طرح کی معنوی تبدیلی لے کر آتا ہے اس کے اپنے کوئی معنی نہیں ہے مذارع سے پہلے استعمال ہوگا تو دو طرح کی معنوی تبدیلی پیدا کرے گا نمبر ایک مذارع میں زوردار نفی پیدا کر دے گا زوردار نفی ایک ہے نارمل نفی جو آپ مذارع میں لا کی ذریعے سے پیدا کرتے ہیں ایک ہے زوردار نفی جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کوشش کی تھی کہ لن تنال البرا تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ پاؤگے اب یہ زوردار نفی ہرگز نہیں لفظ سے ہم اردو میں ادا کر رہے ہیں ایک معنوی تبدیلی دوسری معنوی تبدیلی ہے کہ فیل مذارع کے معنی مستقبل کے ساتھ مخصوص ہو جائے گا یفعلو کا ترجمہ کیا ہے وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا اس سے پہلے آپ حرف داخل کرتے ہیں لن جب مذارع سے پہلے حرف لن لگا تو مذارع کا یہ سیخہ جو ہے کونسی کیٹاگری سے تعلق رکھتا ہے پہلی کیٹاگری پہلی کیٹاگری خفیف ہوگی تو کیا شکل بن جائے گی یفعلہ تو لفظ بن گیا لن یفعلہ اب جس کا ترجمہ ہوگا وہ کیا ہوگا زوردار نفی اور فیل مذارع کے معنی مستقبل کے ساتھ مخصوص لن یفعلہ وہ ہرگز نہیں کرے گا وہ نہیں کرے گا لا یفعلو وہ نہیں کرے گا لا یفعلو وہ ہرگز نہیں کرے گا اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو مذارع سے پہلے آپ کو حرف لن کا استعمال کرنا پڑے گا اور یہ سارے الفاظ چونکہ ہمارے سامنے لکھے موجود ہوں گے اس لئے ہم نے صرف سمجھنا ہے کہ یہ لفظ آ رہا ہے مذارع خفیف ہو رہا ہے پہلی بات اور دوسرے یہ ہے کہ اس پہ ترجمہ میں آپ کو وہ زور اگر نظر آ گیا لکھا ہوا تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ سمجھیں گے کہ یہاں پر زوردار نفی کی گئی ہے مستقل میں اس لئے آپ نے دیکھا کہ لن تنالو تم ہرگز نہیں پہنچ پاؤ گے یہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا تھا تو لن یفعلہ وہ ہرگز نہیں کرے گا یہ اس حرف لن کا فنکشن ہے اب یفعلانی ورڈ جو ہے وہ دونوں کرتے ہیں یا کریں گے آپ اس کو خفیف کرنا چاہتے ہیں حرف لن اس کے شروع میں آیا کیا ہوگا کس قسم کی کیٹاگری سے تعلق رکھتا ہے دوسری قسم کیٹاگری یہ خفیف ہو گیا نونڈ راپ ہو گیا لن یفعلہ ترجمہ کیا ہو گیا وہ دونوں ہرگز نہیں کریں گے اسی طرح یفعلنا وہ کرتی ہیں یا وہ کریں گی لن لگا شروع میں لن یفعلنا تیسری قسم کی کیٹاگری ہے تبدیلی نہیں آئے گی لیکن اب آپ اس مزارے کو خفیف کہیں گے اس حرف کی وجہ سے لن یفعلنا وہ ہرگز نہیں کریں گی میرے پاس مادہ ہے سواد بارہ تو اس پریکٹس اب باپ کی وجہ اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ سلاسی مجلد کے چھے باپ اور مزید انفیقی آٹھ باپ جان کو اچھی طرح ذہن میں رکھ کے آئیے سواد بارہ باپ زارہ با سے استعمال ہوتا ہے کیا بنے گا نورپن ماضی مزارے اس کا سواد بارہ یس بیرو سبرا یس بیرو سبرن سبر کرنا ہم سبر کرتے ہیں اس کے عربی کیا ہوگی ہم سبر کرتے ہیں کونسا سی ہے پہچانے سی ہے جمع متقلم کا اور ماضی کی طرح آپ نے غور نہیں کرنا اس لیے کہ ہم پڑی مزارے کو رہے ہیں اس لیے ایک ٹینشن آپ کی میں ختم کر دیتا ہوں ہم سبر کرتے ہیں نس بیرو مزارے کی کرتان کی جو تین قسم کسی کے ہم نے مزارے کی اس میں کونسی قسم آتی ہے پہلی قسم ٹھیک ہے ذہن میں رکھنا ہے آپ نے اس کو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ہرگز سبر نہیں کریں گے تو آپ اس سے پہلے حرف لن کا استعمال کریں گے مزارے خفیف ہو جائے گا لن نس بیرو تو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا وَاِسْكُلْتُمْ یا موسیٰ لَن نس بیرا عَلَى تَعَامِنْ وَاہِدٍ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز سبر نہیں کریں گے یعنی وہ ان پر جو منو صلوہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا تھا آخر انسان تھے اسے بھی تنگ آگئے انہوں نے کہا چینج چاہیے آپ کچھ اور چیزیں ہیں جو ہمارے لیے آپ اگوائیے ہم تنگ آگئے ہیں منو صلوہ کھا کھا کرے تو لَن نس بیرا عَلَى تَعَامِنْ وَاہِدٍ مادہ ہے میرے پاس خَال آم قَاف باب نصرہ سے استعمال ہوتا ہے مازی مزارے کیا بننے کا خَلَقَ يَخْلُقُ ہمارے پاس اب یہی موقع ہے ان تمام باب کی پریکٹس کرنے کا کہ میں آپ کے سامنے مادہ رکھوں باب رکھوں اور آپ سے اس کے سیکھے بنوالوں خَالَقَ يَخْلُقُ خَلْقَ بنانا پیدا کرنا ٹھیک ہے وہ پیدا کرتے ہیں یا وہ پیدا کریں گے کیا ربی ہوگی اس کی سیخہ پیجانے کونس ہے وہ پیدا کرتے ہیں جمع مذکر غائب وہ پیدا کرتے ہیں یا وہ پیدا کریں گے تو سیخہ کونسا بنے گا يَخْلُقُ مزارع کردان کو جو دین قسم کے سیکھوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے کونسی قسم آ رہی ہے دوسری قسم اس سے پہلے میں حرف لنگ کا اضافہ کروں تو مزارع تبدیل ہوگا خفیف ہوگا نون ڈراؤپ ہو جائے گا نون ڈراؤپ ہوتا ہے اور سادی کلیف جو آ جاتی ہے تو لن یخْلُقُ کا ترجمہ کیا ہوگا وہ ہرگز پیدا نہیں کریں گے وَلَذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر لن یخْلُقُ زُبابا زباب کہتے ہیں عربی زباب میں مکھی کو زبابن حالتِ نصف میں استعمال ہوئی زبابن ناکرہ میں درجمہ کریں ایک مکھی یا کوئی ایک مکھی جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان کی حالت تو یہ ہے لَنْ يَخْلُقُ زُبابا وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کریں اچھا چاہے آگے الفاظ برحوز وَلَوُ اگرچہ اجْتَمَعُوا لَهُ اور باب افتیال ہے اجْتَمَع اس کا حمزہ حمد الوصل ہے لہٰذا وَلَوِجْتَمَعُوا لَهُ اگرچہ وہ سب کے سب اس کے لئے جمع ہو جائیں تو وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا اور آگے پھر فرمایا ہے کہ بنانا تو بڑی دور کی بات ہے اگر وہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے وہ کچھ بھی کھا رہے ہوں ان کے کھانے سے ایک ذرہ بھی مکھی چھین کر لے جائے تو وہ اس سے واپس بھی نہیں لاسکتا یہ تو ان کا حال ہے تو لَيْيَخْلُقُوا وہ ہرگز پیدا نہیں کریں گے مراد کیا ہے وہ ہرگز پیدا نہیں کر سکتے ایک خیر صحیح مادے کی بھی پریکٹس کر لیتے ہیں یہ آپ کے سامنے مادہ ہے میم سین سین باب سمیہ سے استعمال ہوتا ہے ہاں جی نورملی اس کی بنتیش ہے اگر مسیسا یمسسو اور تبدیلی کے بعد بنے گی مسا یمسسو مسا یمسسو مسن چھونا وہ وہ چھوے گی اس کی عربی کیا ہوگی وہ چھوے گی سین کا پہ جانے پہلے کونسا ہے واحد مونس غائب کا سین ہے وہ چھوے گی یمسسو تمسسو وہ ہمیں چھوے گی تمسسو نا مفہول لگ گیا اب وہ کو میں ظاہر کر رہا ہوں آگ ہمیں چھوے گی تمسسو نن نارو یعنی وہ پہلے آپ کا فائل ضمیر کی صورت میں تھا اب میں نے اس کو ظاہر کر دیا تمسسو نن نارو آگ ہمیں چھوے گی اس سے پہلے حرف لن کا اضافہ کریں تمسسو کس قسم کے سیخوں میں سے آتا ہے پہلے قسم کے سیخوں میں تو تمسسو کیا بن جائے گا تمسسا تجھے حودیوں کا قول جو قرآن میں یہ نے نکل کیا ہے کیا ہے کہ لن تمسسا نن نارو آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوے گی آگر چھوے گی بھی تو گنتی کے چند دن یہ بالکل وہی چیز کہ آخر تو جنت میں جانا ہے اول تو چھوے گی نہیں اگر چھوے گی تو صرف چند دن لن تمسسا نن نارو اللہ ایاما مادودا مگر گنتی کے چند دن تو آپ نے کبھی غور کیا ہو کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کیا ان کا تسکرہ کیوں کیا اس لئے کہ وہ بھی ایک امت تھی اور اس امت سے پہلے وہ بھی امت مسلمہ تھی ایک مسلمان امت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان میں مغوث فرمائے اور انہیں بقاعدہ کتاب دی گئی اور بڑی چہیتی قوم اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن مجید میں جگہ جگہ گنوایا گیا یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللہ تعالیٰ انمتو علیکم یاد کرو میری وہ نعمتیں میں نے جو تم پر کی وانی فضلتوکم علی العالمین اور میں نے تمہیں تمام جہانوالوں پر فضیلت دی منو سلوہ کن پہ نازل کیا انہیں پہ نازل کیا حضرت موسیٰ کے ساتھ جب وہ پھی رہے ہیں تو اوپر ایک بادل ہر وقت سایہ دینے کے لئے ان کے ساتھ رہا ہے پیاس لگی تو چشم بہادی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ان کی جو ہے پوری کی لیکن جب اسی امت نے رسول کی نہیں مانی تو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے مغزوب علی قوم جو ہے بقرار دے دیا اللہ کا غضب لے کر لوٹے تو یہ شکل بار بار ان کی جو ہے واقعات بیان کر کے دکھائے گی کہ تم بھی ایک امت مسلمہ ہو اس وقت اگر پڑھیں ہم ان کا حال تو ہمارا بھی حال ان سے کوئی مختلف نہیں ہے یہی الفاظ ہمارے بھی ہوتے ہیں تو یہ آئینہ ہے ہمارے لئے دکھایا گیا کہ دیکھو اور اس میں اپنی اصلاح کرو یہ تھا جی ہمارا پہلا حرف جو مزارے کو خفیف کرتا ہے اور جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے وہاں پر ایک اور بھی حرف آئے گا حتی اس وقت انشاءاللہ اللہ میں اس آیت کو آپ کے سامنے کبلک کرلوں گا دوسرا حرف جو مزارے کو خفیف کرتا ہے وہ ہے ان ان کے معنی ہیں ان کے معنی ہیں کی مزارے کو خفیف کرے گا اور عام طور پر یہ مزارے کو اس کے مصدری معنی میں تبدیل کر دیتا ہے ٹھیک ہے مصدری معنی آپ سمجھتے ہیں جو ہم اس فیل کے مصدر کے معنی کے طور پر لیتے ہیں ان معنی میں اس کو تبدیل کرتا ہے اس کے ایکسیمپلز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آئین باد آلمادہ ہے میرے پاس باب نصرہ سے استعمال ہوتا ہے کیا بنے گا نارمل ماضی مزارے آبادہ یعبدو عبادت کرنا تُو عبادت کرتا ہے یا تُو عبادت کرے گا کیا ربی ہوگی اس کی تُو تُو تو اس کے لئے تو آلمادہ مزارے تا سیدھی سیدھی سیدھر میں لگی جب بھی تُو کا ذکر ہو تو تا آلمادہ مزارے آپ نے اس بول لی ہے تابدو تُو اللہ کی عبادت کرتا ہے تابدو اللہ ہاں یہ مفہولہ کیا اس سے پہلے ان لگ جائے حرف تو مزارے کو یہ خفیف کرے گا پہلے قسم کی کٹا کری ہے تو تابدو کیا بن جائے گا تابدہ ان تابد اللہ حضرتhor terminar کے پاس جب حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے آپسل حضرت super начал سے کوئی سوالات کیے تھے پہلے سوال یہ کیا تھا کہ اسلام کے بارے پوچھا تھا کہ مل اسلام ہویا رسول اللہ اللہ کی رسولの ambos isلام کیا ہے پھر آپسل جبریل علیہ السلام نے اس کا جواب دیا تھا پھی دوسرے سوال انہوں نے پوچھا تھا کہ مل ایمان ہویا رسول اللہ اللہ کی رسول والم ایمان کیا ہے آپ سلسول نے ایمان بیان فرمایا تھا پھر روح ان تیسے سوال کیا تھا مل احسانو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول سلسول احسان کیا ہے تو احسان کو آپ سلسول نے ڈفائن کیا تھا کہ احسان یہ ہے انطابد اللہ انطابد اللہ تو اللہ کی عبادت کرے یعنی تیرا اللہ کی عبادت کرنا اب یہ دیکھیں وہ مسجدری معنا میں آ گیا کہ انہ کا طرح ہو گویا کہ تُو اس کو دیکھتا ہے احسان یہ ہے کہ تُو اللہ کی عبادت کرے گویا کہ تُو اس کو دیکھتا ہے اب ترجمہ جو ہے وہ آپ خود ہی ایجسٹ کریں گے اس کے مطابق کہ کہاں پر اس کا ترجمہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے پہل پہچان جو آپ نے وہ کرنی ہے کہ اس نے مزارے کو خفیف کیا ہے اور وہ شکل کیا استعمال ہوئی ہے تو اللہ کی عبادت کرے اس طرح گویا کہ تُو اس کو دیکھتا ہے تو یہ الفاظ آپ کو حدیث میں ملیں گے زال باہا مادہ ہے میرے پاس با فتحہ سے استعمال ہوتا ہے مزارے کیا بنے گا اس کا یز باہو زباہا یز باہو زباہ کرنا تم زباہ کرتے ہو اس کے لئے کیا ہوگی تَز باہونا تم ایک گائے زباہ کرتے ہو تَز باہونا 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 ایک آئے کا ترجمہ ہم باہونا نقرہ میں کر رہے گے اس سے پہلے اگر مزارے کے ان لگ جائے تو تَز باہونا کونسی کیٹاگری ہے دوسری قسم کیٹاگری نون آ رہا ہے تو مزارے خفیف ہوگا کیا شکل بنے گی تَز باہونا تَز باہونا تَز باہونا تَز باہونا ایک گائے یا کوئی گائے زباہ کرو ٹھیک ہے پھر اس طرح کہتا ہے جمعہ اردو مفہومی کیا جائے گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا اِنَّ اللَّهِ عَمْرُكُمْ عَمْرُكُمْ عَنْتَز باہو بَقَرَةً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم کوئی ایک گائے زباہ کر دو ٹھیک ہے پھر اس گائے کے چکر میں جب وہ اسے حکم تو معرفہ کا نہیں تھا نکرہ کا تھا آپ کے سامنے بھی آ رہا ہے لیکن جب وہ اس کو معرفہ بنانے کے چکر میں پڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے مزید جو ہے وہ ان کے لئے مشکل کی کاف رہا باب سامیان کیا بنے گا جی کاریہ یکرہ ہو کاریہ یکرہ ہو ٹھیک کراہت ناپسند کرنا ناپسند کرنا ہاں بابا افعال احبابا یوہبیبو احبا یوہبو وہ تھا ناپسند کرنا یہ تھا پسند کرنا چاہنا اب میں آپ کے سامنے اگر الفاظ لکھوں تو انشاءاللہ پہچان لیں گے کہ مزارے خفیف ہوا ہے اور کونسا سیخ ہے یہ انشاءاللہ پہچان لیں گے آپ بڑی خصوصت آیت ہے قرآن مجید کی اساہ ہو سکتا ہے اساہ کا ترجمہ ہے ہو سکتا ہے ان تکرہو شیئن ان نظر آ گیا اس کے بعد مزارے دیکھیں تکرہو تکرہو نہ تھا تم ناپسند کرتے ہو یا تم ناپسند کروگے اساہ ہو سکتا ہے ان تکرہو شیئن کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو وَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ حالانکہ وہ تمہارے لئے بہتر ہو اس کے پرکس وَأَسَا اَن تُحِبُّ شَيئًّ تُحِبُّ تُحِبُّ تُحِبُّونَ نن راپو گیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم پسند کرو کسی چیز کو وَهُوَ شَرُّ اللَّهُ اور وہ تمہارے لئے شر ہو بری ہو وَاللَّهُ يَعْلَمُوا تم نہیں جانتے بڑی خصوص آیت ہے قرآنِ مجید کی یعنی ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز جو اچھی لگ رہی ہو لیکن وہ ہمارے لئے اچھی نہ ہو اللہ کا علم ہے ہمارے علم میں نہیں ہے اگر یہ ہماری کیفیت بن جائے جنمانے ہم دنیا کے معاملات میں ہمارے لئے بہت ساری آسانی ہو سکتی ہے آیت گرامیٹیکلی بڑی آسان ہے لیکن عمل کے اعتبار سے واقع بڑی مشکل ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مادے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دو تارا کاف باب ناصرہ کیا بنے گا تارا کا یدرو کو دوسرا مادہ ہے کاف و علام باب ناصرہ کیا بنے گا کالا یکو مجھولو تارا کا یدرو تارا کا یدرو کو سے آپ نے مجھول بنا لے صرف اور ماضی مجھول کو چھوڑیں مزارے مجھول بنا دیں مجھے یدرو کو ہے اس سے آپ نے مجھول بنا لے کیا کس طریقے سے بنتا ہے کوایت ذرا تازے کر لیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سلاسی مجرد سے استعمال ہو ہے سلاسی مجرد سے مجھول جو ہے مزارے مجھول کو یفعلو کے وزن پر آتا ہے اگر وہ آپ کو وزن نہ بھی یاد رہے تو وہی سیف صاحب اس پر اپلائی کر سکتے ہیں آخر عرف کو چھڑیں نہیں پچھلے کو چھوڑیں نہیں زبر دے دیں علامت مزارے کو پیش میں تدیر کر دیں تو وزن وہی یفعلو کا ہی بن جاتا ہے یترکو ٹھیک اچھا اب آیت آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں سوتر انقبوت کی علف لامیم احاسب الناسو این یترکو کون سا سیگا جمع مذکر غائب کا این یترکو احاسب الناسو کیا لوگوں نے گمان کیا این یترکو کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا این یترکو کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا این یکولو یکولو نا تھا یکولو ہو گیا این یکولو کہ وہ کہتے ہیں آمن نا ہم ایمان لائے وَهُمْ لَا يُفْتَنُون اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا بڑی ہلا دینے والی آیت ہے سوید قبود کی پہلی آیت جو ہے اَلِفْ لَا مِیم اَحاسب الناسو این یترکو این یکولو امن نا کہ لوگوں نے یہ کہا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا محض یہ کہنے پر کہ وہ ایمان لے آئے انہیں آزمایا نہیں جائے گا ضرور آزمایا جائے گا آگے الفاظ وہ ہیں انشاءاللہ پھر پڑھیں گے یہ تھا ہمارا دوسرا حرف جو مزارے کو خفیف کرتا ہے تیسا حرف جو مزارے کو خفیف کرے گا آپ کے پاس لسٹ میں بھی موجود ہے وہ ہے کئی کئی کے معنی ہوتے ہیں تاکہ کئی تاکہ فا ہا میم مادہ ہے میرے پاس باب سامیہ سے استعمال ہوتا ہے کیا بنے گا فاہیما یفہم فہم حاصل کرنا سمجھنا میں سمجھتا ہوں کیا عربی ہوگی افہم میں قرآن سمجھتا ہوں افہم قرآن میں عربی پڑھتا ہوں تاکہ قرآن سمجھوں تاکہ کے لئے آپ کئی حرف استعمال کریں گے مزارے کو خفیف کرے گا افہم کیا ہو جائے گا پہلی پہلی کیسی اٹھا کری ہے تو اس پر آپ دیکھیں گے اثر بڑھا جائے گا کئی افہم قرآن تاکہ میں قرآن سمجھوں اب اردو ترانسلیشن میں کیا تبدیلی آرہی ہے وہ آپ محسوس کر رہے ہیں اب ترجمہ ہم اس کا کر رہے ہیں تاکہ میں قرآن سمجھوں تاکہ ساتھ ہم اسی طرح ترجمہ کر سکتے ہیں تاکہ میں قرآن سمجھتا ہوں نہیں کریں گے بلکہ تاکہ میں قرآن کو سمجھوں تو کئی جو ہے یہ آپ کو قرآن مجید میں کم ہی اس کی تعداد ہے حالی بن کوئی 11 یا 12 مرتبہ ٹوٹل استعمال ہوئے جس میں سے تین مرتبہ صرف جو ہے یہ علیدہ کئی استعمال ہوئے تین مرتبہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ حضرت حارون کو بھی میرے ساتھ وزیر بنائی ہے تو وہاں پر الفاظ تھے کئی نسبیحا کا اور تاکہ تیرا ذکر کریں کسیرن کا لفظہ ساتھ ایڈ ہے زیادہ سے زیادہ تیری تسبیح کریں اور زیادہ سے زیادہ تیرا ذکر کریں چوتھا حرف جو مزارے کو خفیف کرتا ہے وہ ہے ازن ازن کی مانا ہوتے ہیں تب تو تب تو اب یہ تب تو لفظ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں اردو میں یہ ہمیشہ کسی جملے کے جواب میں بولا جائے گا آپ کسی دوست کو بتاتے ہیں کہ میں آج کل عربی سیکھ رہا ہوں تو جواب میں وہ کہے گا تب تو تمہیں قرآن سمجھ میں آتا ہوگا ٹھیک ہے تب تو کوئی شخص نون مسلم آپ سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا تو آپ کہتے ہیں تب تو تب تو فلاح پا جائے گا ٹھیک ہے وہ اسے یہ کہتا ہے اسلم تُو اسلم تُو میں نے اسلام قبول کیا اب جواب میں آپ کہیں گے ازن فلاح پانا افلاح یفلی ہو تُو فلاح پائے گا تُفلی ہو لیکن ازن کی وجہ سے تُفلی ہو کیا بن جائے گا تُفلیہ ازن تُفلیہ اس ازن کو قرآن مجید میں اس طریقے سے لکھا گیا ازن اور مزارے کے ساتھ اس کی اگزمپل مجھے ابھی تک نہیں ملی تب تو کہ معنی میں استعمال ہوا ہے یہ لیکن مزارے کے ساتھ اس کی اگزمپل میرے علم میں ابھی تک نہیں آئی انشاءاللہ اللہ آئے گی تو کبھی بتا دوں گا بہرحال ایک نون قرآن کی اگزمپل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اسلم تُو ازن تُفلیہ اب صرف فنکشن آپ دیکھ لیں کہ اس کا کام ہے اگر مزارے سے پہلے استعمال ہوگا تو مزارے کو خفیف کرے گا پس زیادہ اس کی اگزمپل میرے پاس نہیں ہے تو لن اور ان یہ آپ کو قصر سے ملیں گے کئی اور ازن اس کا اگزمپل میں نے آپ کو بتا دیا یہ چار حروف ہیں بنیادی جو فیل مزارے کو خفیف کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ دو حروف اور ہیں جو مزارے کو خفیف کریں گے ہمارے گرامر والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان حروف کے بعد ان چھپا ہوا ہوتا ہے وہ اندر حقیقت مزارے کو خفیف کرتا ہے یہ حروف کچھ نہیں کرتے لیکن اگر ہم سادہ طریقے سمجھنے کے لیے ان کو بھی اس لسٹ میں شامل کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے وہ حروف ہیں حتی اس کا درجمہ یہاں تک کہ ایک اور چھٹا حرف ہے لام جس کو لامے کئی کہا جاتا ہے یہ لامے کئی جو ہے بلکل کئی کا مفہوم دیتا ہے یعنی تا کہ حتی یہاں تک کہ گرامر والے جو کہتے ہیں حتی کے بعد بھی ان چھپا ہوا ہے اور لامے کئی کے بعد بھی ان چھپا ہوا ہے اور ان چونکہ مزارے کو خفیف کرتا ہے لہٰذا کام وہ کر رہے یہ کچھ نہیں کر رہے لیکن ہم آسانی جسے سمجھنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی ان حروف میں شامل ہیں حتی اور لے حتی تا کہ اب وہ ایکزمپل جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی وہ اکمل کروا دوں آپ کو نون فاک آف مادہ ہے میرے پاس بابی فال میں لے کے ہیں کیا بنے گا انفاکا یونفکو انفاکن تم خرچ کرتے ہو تنفی کونہ یہاں تک کہ تم خرچ کر دو حتی لگ جائے گا شروع میں اور اور تنفی کونہ کیا بن جائے گا تنفی کونہ پھر نون یا لام مادہ نالا یا نالو ٹھیک ہے پہنچنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تم پہنچتے ہو یا پہنچوگے تنالونا تم ہرگز نہیں پہنچوگے لن تنالونا تھا وہ خفیف ہو گیا تنالو آگیا تو جو میں نے آیت آپ کے سامنے لکھتی کہ لن تنالو البرا تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ پاؤگے حتیٰ تنفیقو مماتوہبون مماتوہبونہ اسی طریقے سے استعمال ہوئے یہاں تک کہ وہ خرج کر دو جو تمہیں محبوب ہے لامے کئی کی ایکزمپلس تھوڑی سے دے دوں وہ عبادت کرتا ہے مادہ پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں سیکھا آپ آسانی سے بنا لیں گے کیا بنے گا یابودو وہ عبادت کرتا ہے یابودو وہ عبادت کرتے ہیں یابودو تاکہ وہ عبادت کریں تاکہ کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کئی بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو اور لام زیر والا بھی نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو قرآن مجید میں آپ کو کئی نظر آ جائے گا یا علامے کے نظر آ جائے گا کام دونوں کا ایک ہی ہوگا کہ مزارے خفیف آپ کو اس شکل میں نظر آئے گا میں جاؤں گا کہ اس سے پہلے آپ لام لگائیں تو کیا بن جائے گا یہ لی یابودو ٹھیک ہو گیا قرآن مجید میں ایک آیت آپ کو ملے گی یہ آپ کا ٹیسٹ ہے آپ کے لئے سوال ہے کیا آپ پہچانے لامے کئی کو یا اس کے اثر کو بڑی مشہور آئیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَلْإِنسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ پہلے نوٹ کریں کہ لامے داکی تو زبروالہ ہوتا ہے چاہے وہ اسم پر داخل ہو چاہے فیل پر داخل ہو چاہے حرف پر داخل ہو وہ زبروالہ ہوتا ہے لامے جارہ ہمیشہ اسم پر داخل ہوتا ہے یہ پہلا لام آرہا ہے آپ کے سامنے جو ہم مزارعے کے ساتھ پڑھیں لامے داکیت کے بعد تو ابھی بہت سارے لام ہم نے پڑھنے ہیں انشاءاللہ ایک لام اور آگے آئے گا جو مزارعے کو اخف بھی کرے گا اس وقت انشاءاللہ چاروں کا مکم پہلے جنب آپ کے سامنے رکھوں گا یہاں پہلے آپ دیکھیں ترجمہ میں کہنا ہے تاکہ اب یہ لام ہے لامے کئی یا نہیں ہے نونڈروپ نہیں ہوا اچھا اب یہ اگر آیت آپ کے سامنے لکھی ہو لکھی تو ہے میں نے لیکن ابھی پوری نہیں لکھی پوری سے مراد یہ ہے کہ میں نے نون پر حرکت نہیں ڈالی چاہے میں نون پر حرکت ڈال دوں گا تو شاید شاید آپ پہچان لیں اب میں وہ حرکت ڈال لے لگوں اچھا اب کچھ ذہن میں آیا یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے رکھا ہوئے ہیں دوسی کے یابودونہ یہ اگر یابودونہ ہے جو کہ نہیں ہے آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں نون پر زبر ہے یہاں نون پر زیر ہے یہ زیر کہاں سے آگئی زندگی کو دون یہ ایک جاتھ کو نام چٹو 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 دیکھیں وہ عبادت کرتے ہیں یابودونا وہ عبادت کرتے ہیں یابودونا وہ میری عبادت کرتے ہیں یابودونا نی یہی ہے نا نام جب شروع پہ لگا تو یابودو یابودو لیابودو نی وہ بن گیا نا اور یابود تقلیمہ کو پتہ اکثر جگہ سے حضر کی جاتی ہے آپ کی جو قلی آئی الگافرون اس میں آپ دیکھتے ہیں لکم دینکم ولیہ مہاں کیا الفاظ ملتے ہیں آپ کو ولیہ دین میرا دین یائے متقلیم حضر کر دی گئی وہ زیر بتا رہی ہے کہ یائے متقلیم یہاں سے چھپی ہوئی ہے تو یہاں یابودون ہم وقف کرتے ہیں تو نون بولیں گے لیکن حرکت نون کی بتا رہی ہے زیر کہ اس کے بعد یائے متقلیم تھی جو حضر کی گئی ہے وہ نون جو ہے وہ اسلام نے ختم کر دی ہے یہ وہ نون ہے نون وقایہ جو ہم فیل اور مفہول زمین کی صورت میں آتا ہے یائے متقلیم اس کے درمیان میں جھگڑے سے بچاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اصل میں بالکل لامے کئی ہی ہے جس نے مظہرے کو خفیف کیا یابودو بنایا اور یہ نیج خا جو اس کا نون وقایہ لکھا رہ گیا یائے متقلیم جو حضر ہو گئی تو مَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَةُ إِلَّا لِيَابُدُونَ یہ آپ خاص طور پر آیت کو بھی دیکھے گا جا کر کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد بیان کیا اس میں کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی بات کے لیے پیدا کیا ٹھیک ہے اور یہ ایک مقصد وہی بات جو اس دن بھی ہوئی تھی کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا اور انسان کو کس لیے پیدا کیا وہ مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے مزارے خفیف کب ہوتا ہے اس کی شکل میں تبدیلیاں کیا آتی ہیں اس کو ایک مرتبہ ذہن میں تعدہ کر لیجئے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فیل مزارے کسی نہ کسی حرف کی وجہ سے خفیف ہوگا اور وہ حروف آپ کے سامنے آگئے ہیں یہ ٹوٹل ہم نے چھے حروف پڑھے ہیں اس میں پہلا حرف ہے لن جس کے کوئی معنی نہیں ہے لیکن مزارے سے پہلے آ کر اس میں دو طرح کی معنی بھی تبدیلی لے کے آتا ہے زوردار نفی اور مزارے مستقبل کے ساتھ مخصوص بہترین ایک ایسیمپل آپ کو یاد رہے گی لن تنال البرا ان کےح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے مزارے سے پہلے آپ کو نظر آئے گا مزارے خفیف ہوگا اب ان چیز ان باتوں میں یا اس ٹوپک میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم خاص اہمیت دیکھے پڑھیں سب کچھ ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں اب صرف ان حروف کا فنکشن جس کی وجہ سے مزارے اپنی شکل تبدیل کر رہے ہیں یا معنی میں جو تھوڑی بہت تبدیل ہی آ رہی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں ان کےح کے معنی میں مزارے کو خفیف کرے گا کئی تاکے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے مزارے کو خفیف کرے گا از ان تبتو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے مزارے سے پہلے آئے گا تو اسے خفیف کرے گا اس کے علاوہ حتہ اور لامے کئی یہ دو حروف ہیں جو مزارے کو خفیف کرتے ہیں اور گرامر ہمارے جو ماہرین ہیں گرامر والے ان کے مطابق ان کے بعد حرف ان جو ہے وہ چھپا ہوتا ہے جو اصل میں مزارے کو خفیف کرتا ہے یہ کچھ نہیں کرتے ٹھیک ہے لیکن ہم بھی اس فیرست میں شامل کر لیں گے تو یہ چھے حروف آپ دیکھئے گا قرآن و جید میں اب جب پڑھیں گے تو پہلی بات کہ مزارے کی شگل جو تبدیل ہوئی ہے اور وہ شگل تبدیل جو مزارے کی گردان کو ہم نے تین قسم کے سیگھوں میں تبدیل کیا ہے پہلی قسم کے سیگھے جو کہ جس طریقے سے ہم یاد کرتے ہیں اس پیٹرن پہ ہیں دوسری قسم کے سیگھے اور تیسری قسم کے سیگھے جمع مونس کے سیگھے ہیں یفعلنا اور تفعلنا کسی مادے سے کسی باپ سے بھی استعمال ہوں گے تو پہل مزارے کی گردان ان تین قسم کے سیگھوں میں ہی تقسیم ہوگی اور آپ نے ان حروف کا اثر دیکھنا ہے کہ مزارے کو خفیف کر رہے ہیں کل انشاءاللہ ہم مزارے کی جو دوسری شکل آئے گی مزارے اخف بھی ہوگا اس وقت دیکھیں گے کہ مزارے جب اخف ہوگا تو پہل مزارے کی گردان کی تین قسم کے سیگھوں میں تبدیلی کیا واقع ہوتی ہے ایک بات اور دوسری بات یہ کہ وہ کون سے حروف ہیں جو مزارے کو اخف کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے لئے آسانی فرمائے اور قرآن مجید کا فہم حاصل کرنے کی توفیق ادا فرمائے سبحانک اللہم وابی حمدی نشد اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوبی